بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں میٹاستیس یعنی کینسر کس طرح سے پھیلتا ہے کیسے آگے بڑھتا ہے اس کی شاخیں کیسے آگے پھیلتی ہیں اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ یہ کیسے پوری باڈی کے اندر گرو کرتا ہے کیسے ایک آرگن سے دوسرے آرگن میں جاتا ہے اس کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے the spread of cancer cells from the place where they first formed to and other part of the body in metastasis cancer cells break away from the original primary tumor travel through the blood or lymph system and from a new tumor in other organ to or tissues of the body the spread of cancer cells from the place where they first formed to and other parts of the body in metastasis cancer cells break away from the original primary tumor travel through the blood or lymph system and from a new tumor in other organ or tissues of the body the new metastatic tumor is the same type of cancer as the primary tumor for example if breast cancer spread to the lungs the cancer cells in the lungs are breast cancer cells not lung cancer cells یعنی جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ یہ کیسے پھیلتا ہے ایک آزاز سے دوسری آزاز میں میٹاسٹیسز کینسر کے کھلیات کا اس جگہ سے پھیلنا جہاں وہ پہلی بار بنتے ہیں یعنی کینسر کھلیے جہاں پہلی ان کی ابتدا ہوتی ہے شووات ہوتی ہے وہاں سے یہ دوسرے آزاز کی طرف پھیلتے ہیں بڑھتے ہیں وہاں سے جسم کے دوسرے اسے میں بنتے ہیں پھیل جاتے ہیں مثلاً چھاتی میں ہوا تو یہ بڑھتا بڑھتا لنگس میں جا سکتا ہے آپ کے دل میں کی طرف جا سکتا ہے آپ کے جگر میں جا سکتا ہے آپ کے میدے میں جا سکتا ہے اس طرح سے آگے گروہ کر سکتا ہے دوسرے آرگنز پر بھی حملہ ہور ہو سکتا ہے میٹاسٹیسز میں کینسر کے کھلیے اصل پرائمری ٹیومر سے الگ ہو جاتے ہیں پھر خون یا لمپ کے نظام کے ذریعے سے منتقل ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے میٹاسٹیسز کے ذریعے کیا ہوتا ہے کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ اصل ٹیومر کے ساتھ سے ٹوٹ جاتے ہیں تھوڑے سے سیلز الگ ہو جاتے ہیں وہ پھر خون کے ذریعے یا لمپ کے ذریعے جو ہے دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں وہاں پہ منتقل ہو کے پھر ایک نیا ٹیومر بنانا شروع کر دیتے ہیں یا عذاہ میں یا بافت میں منتقل ہو کے وہاں پہ اپنا ایک نیا ٹیومر بنانا شروع کر دیتے ہیں کینسر کے کھلیات کا اس جگہ سے پھیلنا جہاں وہ پہلی بار جسم کے اندر بنتا ہے یعنی جس جگہ سے اس کا شروعات ہوتی ہے ابتدا ہوتی ہے یہاں پہلی فرس ٹائم میں اس نے جنم لیا ہے وہاں سے وہ گروت کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جاتا ہے آگے کیسے بڑھتا ہے آگے اس کے جب سیلز ٹوٹتے ہیں اس سے کچھ سیلز جدا ہوتے ہیں ٹیومر سے تو وہ پھر بلڈ کے ذریعے یا لمپ کے ذریعے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتے ہیں اور وہاں پہ اپنی گروت شروع کر دیتے ہیں اسی طرح تقسیم کا عمل ان کا شروع ہو جاتا ہے میٹاسٹیسز میں کینسر کے کھلی اثر پرائیمی ٹیومر سے الگ ہوتے ہیں اور اس جگہ سے پھر نئی جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں وہاں پہ وہ اپنا ایک کام شروع کر دیتے ہیں میٹاسٹک ٹیومر جو ہے وہ بنیادی طور پر پہلا ہی کینسر ہے یعنی میٹاسٹک کیا ہوتا ہے میٹاسٹیس سے وہ آگے ایک نئی تقسیم شروع ہو جاتی ہے لیکن بیسیکلی وہی چیز ہے مثال کے طور پر چھاتی کا کینسر ہے بریس کینسر ہے اب اس کے جو ٹیومر تھا اس کے سے کچھ اس کے پارس ٹوٹے کچھ حصہ ٹوٹا کچھ سیل ٹوٹے وہ لنف کے ذریعے یا میسوڑ کے ذریعے کسی دوسری جگہ پر جا کے بغل میں یا آپ کے کسی اور آرگن میں یا ٹیشیوز میں بیٹھ گیا ہے وہاں پہ انہوں نے گروت شروع کر دی یا لنگز کے اندر جا کے بیٹھ گیا ہے وہاں سے گروت شروع کر دی یہ وہاں کا کوئی کینسر ہے بلکہ یہ وہ پہلے والا کینسر ہے جو آپ کی بریس سے جہاں سے اس کی ابتداء ہوئی تھی وہاں سے وہ اس نے گروت کیا اور نئی جگہ پہ شفٹ ہو گیا وہی سیل اس کے ہیں آگے جو بنے ہیں جو نئے پر بنے ہیں یعنی کہ لنگز میں بن گیا ہے جگر میں بن گیا ہے یا میدے میں بن گیا ہے یا بغل میں بن گیا ہے یا کہیں اور جا کے بن گیا ہے تو وہ بیسیکلی پہلا ہی کینسر ہے جہاں سے اس کی ابتداء ہوئی ہے تو اس طرح سے یہ پھیلتا ہے لنف کے ذریعے سے یا بلڈ کے ذریعے سے کیسے پھیلتا ہے جب اس کے سیل ٹوٹتے ہیں وہ نئی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی نئی گروہ شروع کر دیتے ہیں نئے ٹومر بنانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح سے اس کی گروہ ہوتی رہتی ہے تو اس لئے یہ کوئی خطرناک چیز نہیں ہے لیکن خطرناک تاب ہوتی جب اس کا صحیح اور بروقت علاج نہ کہہ جائے اگر اس کا صحیح بروقت علاج کیا جائے تو یہ بالکل خطرناک نہیں ہے اور قابل علاج ہے اور یہ ان کی سیل کی جو تقسیم ہے وہ رک جاتی ہے علاج سے بلکہ جو تقسیم ہو گئی ہو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اس دال بجاتی ہے جسم کے اندر جذب ہو جاتی ہے یا کون کے ذریعے سے پشاب کے ذریعے سے دوا اس کو نکال دیتی ہے ہومیوپیتی کے اندر اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ ہے اور بغیر کسی نقصان کے بغیر کسی مذر یا سائیڈ افیکٹ کے بغیر کسی نقصان پہنچائے ہی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں وقت رکھتا ہے جتنا مرض گیرا ہوگا جتنا اس میں پھیل گیا ہوگا اتنا ہی ٹائم میں وہ کیور ہو جاتا ہے اسی طرح سے کافی سارے پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے ہیں بریس ٹیومر کے بھی یوٹرس کے ٹیومر کے بھی برین ٹیومر کے بھی تو الحمدللہ اللہ جلال نے یہ صلاحیت ہومیوپیتی کے اندر رکھی ہے تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے لائک کر دیں شیئر کر دیں سبکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ یہ مجھے اجازت دیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ